آستر کے کتاب زیافت کی اور فارس اور مادی کی طاقت اور سوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے تب وہ بہت دن یعنی ایک سو اسی دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی آلہ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا جب یہ دن گزر گئے تو بادشاہ نے سب لوگوں کی کیا بڑے کیا چھوٹے جو قصر سوسن میں موجود تھے شاہی محل کے باقے سہن میں سات دن تک زیافت کی وہاں سفید اور سبز اور آسمانی رنگ کے پردے تھے جو کتانی اور ارگوانی ڈوریوں سے چاندی کے حلکوں اور سنگے مرمر کے ستونوں سے بندے تھے اور سرخ اور سفید اور زرد اور سیاہ سنگے مرمر کے فرش پر سونے اور چاندی کے تخت تھے اور انہوں نے ان کو سونے کے پیالوں میں جو مختلف شکلوں کے تھے پینے کو دیا اور شاہی میں بادشاہ کے کرم کے موافق کسرت سے پلائی اور میں نوشی اس قائدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب اہدے داروں کو تاقید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی زیافت کی ساتھویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے ساتوں خاجہ سراؤں یعنی مہومان اور بزتا اور خربونہ اور بگتا اور ابگتا اور زتار اور کرکس کو جو اکسویرس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غزب بھڑکا تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتہ اور ترسیز اور مرس اور مرسنہ اور مموکان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے اور مملکت میں صدر نشین تھے کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اکسویرس بادشاہ کا حکم جو خاجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اکسویرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچے گی جس سے ان کے شاہر ان کی نظر میں زلیل ہو جائیں گے جب یہ خبر پھیلے گی کہ ایک سویرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگ میں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی یوں بہت حکارت اور تیش پیدا ہوگا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو تاکہ بدلہ نہ جائے کہ وشتی اکسویرس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے انعائد کرے اور جب بادشاہ کا فرمان جسے وہ صادر کرے گا اس کی ساری سلطنت میں جو بڑی ہے شہرت پائے گا تو سب بیویاں اپنے اپنے شہر کی کیا بڑا کیا چھوٹا عزت کریں گی یہ بات بادشاہ اور عمرہ کو پسند آئی اور بادشاہ نے ممکان کے کہنے کے مطابق کیا کیونکہ اس نے سب شاہی سوبوں میں سوبے سوبے کے حروف اور قوم قوم کی بولی کے مطابق خط بھیج دیئے کہ ہر مرد اپنے گھر میں حکومت کرے اور اپنی قوم کی زبان میں اس کا چرچہ کرے موسیقی موسیقی